استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے وہ کیا ہے؟ استخارہ کے معنی ہے خیر طلب کرنا اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جیسے قرآن سکھایا یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں ابھی آپ کا دل جو ہے وہ کچھ تذبذب میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا لتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی تو اس جو آپ کا جو اندر کا جو تذبذب ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں اللہم انہی استخیروں کا بے علمے کا و استقدروں کا بے قدرتے کا اور جو تیری قدرت ہے اسی سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی قدرت کچھ حاصل ہو جائے فیصلہ کرنے کی تو اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہے وَتَقْدَرُ وَلَا عَقْدَرُ اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے نہیں حاصل ہے اب آیا اصل اللہم انکنتا تعلموا انہی حاصل امر خیرن لی فی دینی و معاشی و آقمت امری اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فران سے کرنے چلا ہوں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے میرے میری آخرت اور دنیا کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے فَقْدُرْ حُلِي تو پھر اسے اس کو تیہ کر دے میرے لیے وَيَسِّرْ حُلِي میرے لیے آسان کر دے سُمَّا عَرْضَ نِبَهِ اور پھر مجھے اس پر نازی بھی کر دے وَإِنْكُنْتَ تَعْلَبُوا اگر تُو یہ جانتا ہو تیرے علم میں یہ ہو انہاد الامرہ شَرٌ لِي فی دینی وارشی واقمت میں امری کہ یہ کام تو میرے لیے شر ہے اصل میں مجھے نظر تو نہیں آرہا نا میں تو شارٹ سائٹی دھمتو جانتا ہے بھی خیر ہے یا شر ہے اگر یہ شر ہے تو اسے پھیر دے مجھ سے نور کر دے اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے مجھے اس سے ہٹا دے اسے مجھ سے ہٹا دے وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْسُقَان اور جہاں سے بھی ہو مجھے خیر آتا فرما سُمَّا عَرْضَ نِبَهِ اور پھر اس پر مجھے نازی بھی کر دے یہ ہے دعا استخارہ اللہ تعالی سے فیصلہ چاہنا اس کے بعد اللہ تعالی جو ہے انسان کے دل کو جمع دیتا ہے کسی ایک رخ کے اوپر اب اس کی جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب میں آئے کوئی نظر آئے یہ کوئی استخارہ کا حصہ نہیں ہے یہ اس کے اندر اضافی چیزیں ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان رات کو جو ہے دو نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ کر کے سو جائے ہو سکتا ہے کوئی خواب کے اندر اسے کوئی اشارہ بھی جائے انتوکان ہے اس کا لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ صرف یہ ہے کہ دل کا کسی پہلو پر پھر جم جانا ٹھک جانا یہ اس آدبات کی علامت ہوگی کہ میں نے اللہ سے بات کہی تھی اللہ نے میرے دل کو اس پر جمع دیا ہے تو یقین ہے اس میں خیر دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ